ڈانیلڈ ٹرام سے جھکر بات نہیں کرتا گرہ میں ہوتا کہتا کہ جو چاہے کر لے لیکن بھارت کو دھمکی دی ہم کوئی ایران نہیں ہیں نہ ہم ایران ہیں نہ پاکستان ہیں نہ ہم وہ کم جونگ ہیں ہم 138 کروڑ کا ویرات بھارت ہیں انگریزوں سے ٹکرا کر کے دیش کو آزاد کرانے والے ان سپوتوں کی اولاد ہیں ہم ویرات بھارت ہیں ہم ہمارے دھرم آلگ ہیں ہماری جاتیاں آلگ ہیں ہماری بھاشا آلگ ہیں لیکن ڈونالڈ ٹرمپ سن لے تو کان کھول کر کے یاد کر لے ڈونالڈ ٹرمپ ہم جس بھاشا میں کہے گا اس میں جواب دیں گے ہمارے دھرم آلگ ہم دیں گے ایک ویڈیو بنایا ہے میں نے ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر ٹیک کر کے وہ ٹویٹ کروں گا اور کہوں گا کہ ڈونالڈ ٹرک یہ ڈونالڈ ٹک کیا ہے پیٹرول پمپ بھارت کی میڈیا ڈرتی ہوگی روبی کا لیاکت ڈرتی ہوں گی صدیر چودری ڈرتے ہوں گے عرنب گو سوامی ڈرتے ہوں گے لیکن بھارت کی ایک سو اٹیس کروڑ جنتا جو بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا جو بھارت کو دھمکی دے گا اس کو جواب دینے کی طاقت و حمت بھارت کی ایک سو اٹیس کروڑ جنتا رکھے لیکن اگر ہمیں دھمکی دے گا اگر ہمیں دھمکی دے گا تو ہمارے موں میں بھی زبان ہے ٹرمپ سن لے ڈونالڈ ٹک اے پیٹرول پمپ ہے یہ ڈونالڈ ٹرمپ ہے کیا ہے سن لے اے سنقی بادشاہ سن لے تیرے اس گلتی کا نتیجہ ہے امریکہ کے ساڑھے تین لاکھ لوگ امریکہ کے ساڑھے تین لاکھ لوگ اگر کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں اس کا ذمہ دار ڈونالڈ ٹرمپ کی وہ ناکامی بندی نہیں لگائی تھی جس کی وجہ سے کورونا وائرس بھارت میں آ چکا ہے بھارت اس کی گرفت میں آ چکا ہے ہم تمام بھارت کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس لڑائی میں دیش کے ساتھ ایک ساتھ لڑیں ایک ساتھ دیش کی سیوہ کریں لیکن اور یہ ہم سب کا دائت وہ ہے اور میں آپ سب سے اپیل بھی کرتا ہوں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک طرف میڈیا نفرت پھیلا رہا ہے ایک طرف میڈیا اس کو دھانمک رنگ دینے کا پریاس کر رہا ہے ایک طرف میڈیا سرکار کی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک نیا پروپاگینڈا رچ رہا ہے لیکن آپ آپ وہ لوگ ہیں جو سچائی جنتہ کے سامنے لا سکتے ہیں اے میرے فیس بک کے ساتھیوں یوٹیوب کے ساتھیوں جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم کو دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ گجارش کرتا ہوں یہ نویدن کرتا ہوں کہ دیش کی جنتہ تک سچائی پہنچانے کے لیے بھاگیدار بنیں اگر ایک طبقہ میڈیا کا جھوٹ پھیلا رہا ہے تو ہمیں سچ سامنے لانے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی کہ جس طریقے سے کرونا وائرس کے لیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں لوگ ڈاؤن کا پالن کریں بینہ ضرورت کے باہر نہ جائیں ساتھی ساتھ سفائی کا خیال لکھیں اور اگر آپ کو کوئی شکایت اور پریشانی ہوتی ہے آپ اس کو علاج ترنت کرائیں کوتا ہی نہ بڑھتے ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ قانون ہم سب کے لیے برابار ہے ہمیں وشواس کرتے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں گودی میڈیا کی اب بات کرتے ہیں جو میڈیا ہر بات پہ دیشدروہی ہر بات پہ آتنکوادی ہر بات پہ جہادی بولتا ہے اس کی زبان پہ تالہ لگ گیا جب ٹرمپ نے بھارت کو دھمکی دی جو میڈیا چاہے وہ محترمہ روبی کا لیاکت ہوں چاہے دیپک چورسیہ ہو چاہے سمیت عوستی ہو چاہے صدیر چودری ہو جتنے بھی لوگ یہ پروپگینڈا چلائے تمام لوگوں سے سوال بھارت کے لوگوں کا کہ جب تم اس مہماری کے وقت دھرم کے نام پر بانٹنے کا پریاس کر رہے تھے تمہاری دیش بھکتی ابل کر بہار آ رہی تھی تمہارے زبان سے ہمارے دیش کے ناغریکوں کے لیے زہر نکل رہا تھا تم دیش میں سماج میں زہر بھولنے کا کام کر رہے تھے اور کرونا وائرس سے زیادہ خطرنا نفرت وادی میڈیا وائرس بن کر تم دیش کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے آج میں سوال پچھتا ہوں چیلنج کے ساتھ سوال پچھتا ہوں اگر تم مہمت ہے روبی کا لیاقت اگر تم مہمت ہے دیپک چورسیا تم مہمت ہے صدیر چودری اگر تم مہمت ہے ریپبلک ٹی وی کے ارنب گو سوامی ایک بھارت کا ناغریک سوال پوچھ رہا ہے پورا بھارت پوچھ رہا ہے ٹرمپ سے سوال پوچھو گے ٹرمپ نے کیا کہا ٹرمپ نے بھارت کو دھمکی دی ہے یہ دھمکی ہمارے سینے پر وار کر رہی ہے ہمیں للکار رہی ہے وہ دھمکی جو پردان منطری جی کا دوست جس کے لیے پچاس ہزار کروڑ لوگ بولے کہ کتنے کا کارکرم کیا گیا تھا کتنے کا کارکرم کیا گیا تھا پچاس ہزار کروڑ کا کارکرم کیا گیا تھا گجرات کے اندر اس سے پہلے ہاوڑی موڈی کیا گیا اس کے بعد نمس سے ٹرمپ کیا گیا اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیوں میں پتہ چلا گریبوں کی جو پڑی کو ڈھاکنے کے لیے چھپانے کے لیے بھارت سرکار نے دیوار کھڑی کر دی تھی آج جو دیوار کھڑی کی تھی جس کے لیے وہ آج ہمیں للکار رہا ہے آج ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دھمکی دے رہا ہے پدھان منطری جی بھارت کے ناغریک آنکھ بولا ہے آج ہمارے دلوں میں گصہ ہے کہ کسی کی اتنی حمد کیسے ہو گئی کہ میرے بھارت کو للکارے اور ہمیں دھمکی دے کہ تمہیں دوائی دینا پڑے گا یہ ہم مانوطہ کے ہی تیسی ہیں ہم ہمیشہ انسانیت کو بچانے کے لیے بھارت آگیا ہے بلکل ہمیں اتراض نہیں کہ ہم انسانیت بچائیں گے لیکن اگر ہمیں دھمکی دے گا اگر ہمیں دھمکی دے گا تو ہمارے موں میں بھی زبان ہے ٹرمپ سن لے ڈانلڈ ڈک اے پیٹرول پمپ ہے یہ ڈانلڈ ڈرمپ ہے کیا ہے سن لے اے سنقی بادشاہ سن لے تیرے اس کا اس گلتی کا نتیجہ ہے امریکہ کے ساڑھے تین لاکھ لوگ امریکہ کے ساڑھے تین لاکھ لوگ اگر کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں اس کا ذمہ دار ڈانلڈ ڈرمپ کی وہ ناکامی ہے ہم سی این این والے نہیں ہیں جو دوسرے در کے بات کریں گے ہم بھارت کے راشترو وادی ہیں ہم نے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے ہمارے اتحاس کو پڑھ لے ڈانلڈ ڈرمپ اور اگر انگریزی میں بھی سننا چاہ رہا ہے تو ہم انگریزی میں بھی تجھے جواب دیں گے ایک ویڈیو بنایا ہے میں نے ڈانلڈ ڈرمپ کو ٹویٹر پر ٹیک کر کے وہ ٹویٹ کروں گا اور کہوں گا کہ ڈانلڈ ٹرک یہ ڈانلڈ ڈک کیا ہے پیٹرول پمپ بھارت کی میڈیا ڈرتی ہوگی روبی کا لیاکت ڈرتی ہوں گی صدیر چودری ڈرتے ہوں گے عرنب گو سوامی ڈرتے ہوں گے لیکن بھارت کی ایک سو اٹیس کروڑ جنتا جو بھارت کی طرف ہاں کو اٹھا کر کے دیکھے گا جو بھارت کو دھمکی دے گا اس کو جواب دینے کی طاقت ہمت بھارت کی ایک سو اٹیس کروڑ جنتا رکھتی ہے ایک تو دوائی بھیک میں مانگ رہا ہے ہم انسانیت کے ناتے مانوتہ کے ناتے تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں پھر تو دھمکی دے رہا ہے انجام بھگتنا پڑے گا پردان منتری جی ایک سو اٹیس کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں چھپانینچ کا سینہ دکھا کر کے اس کا مقابلہ کرو جواب دو کہ ہم تجھے دوائی دباؤ میں نہیں دے رہے ہم مانو سیوہ کے لئے دے رہے ہیں اور اگر دھمکی دے گا تو پھر اس دوائی کو روکنا نہیں جانتے ہیں ہم تو جیون کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں بھارت تو تمام دنیا کے لئے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں لیکن موڈی جی آپ سے انورود ہے کہ دوسروں کی مدد کے لئے اپنے گریبوں کو مرنے کے لئے نہ چھوڑ دینا دوسروں کی مدد کے لئے اپنے گریبوں کو مرنے کے لئے نہ چھوڑ دینا اور اگر شاداب چوہان اگر آج بھارت سرکار کا پروقتہ ہوتا اگر شاداب چوہان منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کا پروقتہ ہوتا یا دیش کا وزیر آزم ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ وہ سپر پاور کتنا طاقتور ہے یہ نہ دیکھتا کہ امریکہ سے کیا فائدہ کیا نقصان وہ کہتا کہ ہمیں کاروبار دیتا ہے ہمیں فائدے دیتا ہے ریٹی لیٹ کرے گا جواب دے دے گا دھمکی دے گا تو شاداب چوہان آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا کہ سن لے ٹرمپ جس بھاشا میں بولے گا اس بھاشا میں بھارت جواب دے گا بھارت دنیا میں کسی کی دھمکی سننے کے لئے نہیں ہے اگر کوئی ہمیں آنکھ دکھائے گا تو بھارت بھی اسی بھاشا میں جواب دے گا اور اگر ہم تجھے دوائی دے رہے ہیں تیرے ناغریکوں کی رکشہ کے لئے دے رہے ہیں تو ناکام رہا اپنے یہاں کورونا کو کنٹرول کرنے میں تیرے یہاں دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہم ان کے پرتیز سویدنا ہیں اس لئے دوائی دے رہے ہیں ہم تجھ سے ڈر کر دوائی نہیں دے رہے اگر تُو چاہتا ہے کہ ہم سے دوائی جب اجسٹی لے لے گا تو نہیں دے رہے بتا کیا کر لے گا تُو تو ہوتا کون ہے ڈانیلڈ ٹرامپ سے جھک کر بات نہیں کرتا اگر ہمیں ہوتا کہتا کہ جو چاہے کر لے لیکن بھارت کو دھمکی دی ہم کوئی ایران نہیں ہیں نہ ہم ایران ہیں نہ پاکستان ہیں نہ ہم وہ کم جونگ ہیں ہم ایک سو اٹیس کروڑ کا ویرات بھارت ہیں انگریزوں سے ٹکرا کر کے دیش کو آزاد کرانے والے ان سپوتوں کی اولاد ہیں ہم ویرات بھارت ہیں ہم ہمارے دھرم آلگ ہیں ہماری جاتیاں آلگ ہیں ہماری بھاشا آلگ ہیں لیکن ڈونلڈ ٹرامپ سن لے تُو کان کول کر کے یاد کر لے ڈونلڈ ٹرامپ ہم جس بھاشا میں کہے گا اس میں جواب دیں گے ہمارے دھرم آلگ ہماری جاتی آلگ ہماری بھاشا آلگ لیکن میرے بھارت کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو بھارت کا ہندو بھارت کا دلد بھارت کا برمان بھارت کا چھتریے بھارت کا سکھ بھارت کا عیسائی بھارت کا مسلمان ایک بند مٹھی کی طرح ویدیشی دشمنوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں اور ویدیشی دشمنوں سے مقابلہ کریں گے ڈونلڈ ٹرامپ ہم تیرے غلام نہیں تجھے عزت کیا دے دی گجراد بلا کر کے تُو سر پہ چڑ گیا ہمارے ارے تُو سر پہ چڑ گیا تُو سمجھتا کیا ہے افغانستان سے تیرا سمجھوتا ہو گیا تالیبان سے سمجھوتا ہو گیا تو تُو بھارت کو ڈرائے گا تالیبان کا طاقت تُو بھارت کو دکھائے گا تیرا سمجھوتا اگر افغانستان میں ہو گیا تو تُو بھارت کو ڈرائے گا تیری اتنی عوقات یاد رکھ لے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ روبی کا لیاقت نے پرائم ٹائم کی تیاری نہیں کی وہ دیپک چوراسیا جو دیش بکتی کہتا ہے میں دیش بکتوں دیش کا سوال کر رہا ہوں اس نے پرائم ٹائم میں ڈیبیٹ نہیں کی اور ایک صدیر تیہاری صدیر چودری ارنب گو سوامی کہتا ہے پوچھتا ہے بھارت پوچھتا ہے بھارت پہ سوال ارنب گو سوامی نے اس مددے پر نہیں کیا کہ ٹرمپ نے دھمکی دی تو موڈی جی کیوں خاموش ہیں ہمارے دیش کے پردھان منتری جی آپ بلکل فکر مت کریے جو چاہیے اگر تنگ چاہیے مند چاہیے دھنگ چاہیے لیکن اس کو جواب دیجئے ہمارے آپ سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن دیش کا معاملہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دیشت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جواب دو ٹرمپ کو